حضور مدیمہ شریف تشریف لائے ایک یہودی کا بچہ بات نے دیا سردہ کا الیپ ہر پیسے جانکہ مزار سے سردہ لے کر آیا وہ سردہ لینے کے لئے نکلا رستے میں اس کی نظر پڑ گئی میرے مستخاں پر اس کی نظر حضور پر پڑی بچہ یہودی کا تھا وہ وہیں بیٹھ دیا سارا دن رسول خدا کی زیارت کرتا رہا یہ وہ دولت ہے جو کسی اور چیز سے کمائی نہیں جا سکتا یہ مقدر سے خدا آتا آتا ہے سارا دن رسول کا بیٹھار کرتا رہا شام ڈال گئی صورت غروب ہو گیا میرا چھان گیا تو اسے خیال آیا ہے گھر بھی جانا ہے سودا نہیں لے سکا باپس گھا گیا باپ نے کہا کہا تھا اپنی دیر کام شید دے اینجا ہے اور اس دائم باپس گھا نا سودا کی جرہا ہے ایک آیا تھا خیل سے ہے اور ہاتھ میں سودا بھی نہیں ہے کہا سودا کی جرہ سودا خرید میں کیلئے پیجا تھا لے کی کیلئے آیا اس نے کہا اببا جی لے آیا آئیے آیا ہے آن اللہ میں سودا نہیں آیا ہوں کہا نظر نہیں آ رہا کہا اببا تجھے نظر نہیں آئے آن اللہ میں جو فردا لے کے آیا ہوں اور تجھے نظر آنے والا نہیں ہے باپنا متجھب ہوا کہا کہا خودا کیوں رہے کیوں رہے کیوں باپن جو پون خودا پونچھا باپنا میرے پاپ لیکن جو افضل خودہ تھا وہ ملے آیا باپ میں باپ رفا رفا کا دی اب اس کا معمول تھا روزانہ اٹھتا مدینہ شریف کی کسی جلی میں کھڑا ہو جاتا اگر آپ نے ادھر دیکھ لیا ہے تو مدینہ کی طرف بھی دیکھنے کی کوشش سبحان اللہ مجھے محفل میں ایسے بندے اچھے ہی لگتے جن کی توجہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف ہو جائے یہ تقاضہِ عدب بھی نہیں قرینہِ ذکرِ مصطفیٰ عدبِ قرینہِ ذکرِ مصطفیٰ جب محفل حضور کی میں میکے ہیں تو دل بھی مصطفیٰ کی جانے ہیں نگاہ بھی مصطفیٰ کی جانے ہیں سحابہِ کرام جب انگرام کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے سحابہ تو دیکھنے والے کہتے ہیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی بے جان مورتی پڑی ہو حرکت بھی نہیں کرتے کہ ساکھے جیسے پڑی میں ٹھے ہی لے گے تو پھر جان گے یہ محفلِ مصطفیٰ کا پادر ہے ہم اس محفل کے نائے نہیں ہے جس میں ایک پڑے والا ہو اور پچاس بندے افراد کفری مچانے والے ہو جس میں عدبِ مصطفیٰ شامل نہ ہو وہ محفلِ مصطفیٰ نہیں ہو سکتی سب سے پہلے عدب عدب پہلا کرینا ہے محفت کے قرینوں میں ہم تو اس بات کے خیل ہے کہ میرے نبی کے ذکرِ ملا کی ناسی میں بے وضو بیٹھنا بھی شایانِ عدب کے خلاف ہے یہ طریقہِ عدب نہیں ہے بیٹھو اور بے وضو بیٹھ جاؤ اس لیے باپ وضو بیٹھا اور جب تک رہا ہوں توجہ صرف زگرِ مصطفیٰ کی طرح اس کا معفول مانگے یا شبا روز جب وقت ملتا ہوں ان کے پاس آیا قریب نہیں آتا تھا کیونکہ پچا یہودی کا تھا دور دور رہ کے دیکھتا رہتا باپ لنگی ہوتی جانی ہے میں اور اختصار کروں اسے عشت ہو گیا اس لیے ہمیں اگر سمجھ آئیئے پہنومی ہونی چاہیئے اسے عشق ہو گیا میرے مصطفیٰ سے اب میں نے پہلے کہا عشق اظہار ہونگیتا ہے اگر عشق کا اظہار نہ ہو اس کا خدا ہے اگر اظہار ہون برمحبون کی عطا ہو تو پھر عشق مزا ہے تو اسے ہو گیا عشق مزا سے لیکن اظہار بھی مزا ایک تو باپ کا در ہے پیچھے باپ کا ڈالا سخت ہے اور میں یہ عشق کا بچہ ہو یہ مسلمانوں کا نبی ہے مسلمانوں کے بچے رسول اللہ کی خرید جاتے کھیلتے حضور شفقت فرماتے وہ دور دور حسن سے دیکھتا رہتا اب اس کی چھپایا جائے تو اس سے بڑی وہ باپ کوئی نہیں بچہ بھی ہار ہو گیا اتنا بیمار ہوا اکنوں کی اولاد تھی باپ کی باپ نے راج کروانا شروع بڑا علاج کا علاج سب کو دکھایا لیکن کوئی کش کا مرض سمجھ نہیں پایا جو دیکھتا کہ اسے کچھ نہیں اسے کچھ نہیں بچہ دن بدین بیمار ہوتا ہوتا سوکھ رہا ہے ایک طبیعہ نے کہا اسے کچھو کہ دل میں کوئی راج کو نہیں ہے دل میں کوئی راج کو نہیں چھپا بیٹھے ہو اور کوئی چاہا نہیں باپ قریب آیا چار پئی کے بیٹھ گیا کہتا ہے میرے بچے سونے سونے تو میری اکنو کی اولاد ہے مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اگر میرا کن مطاہ حیات دے کر تیری جان پچھتی ہو میں دیر نہ لگے لیکن راج دنان کی بات ہے اسے طبیعہ کو تیری مرد بھی سمجھ رہی آ رہی کہ تجھے بیماری کیا ہے اب لب کھول کے درہ بتا کہ تیرے دل میں کوئی راج کو نہیں پوشیگ داؤ کوئی سینے میں راج کو نہیں چھپا رہا تھا بیٹا کہے لگا پچھوڑ جب حیاتی ہزار گئی ہے تو آپ کوئی سونے کا کیا فائدہ ہو رہنے دے اسے کہا نہیں اگر تنہاں بتائے گا اور یہاں سے چلا گیا میں زندگی بر پشت آتا رہنگا کاش کہ میرا پچھار اسمار لاکھ پھولتا بولتا ہو سکتا ہے میں پورا تھا میرا اس نے کہا بابا رہنے دے باب میں اسرار کیا کہتا ہے بابا بات یہ ہے میں بتاؤں گا تو تجھے بھو گا تو یہ تکلیف ہو گی اس نے کہا اپنی اولاد سے مرکہ بھی بنا پچھوڑتی ہو گی اولاد سام سے زیادہ دین ہوتی ہے بیٹا لاکھ پھول اس نے کہا ابا پھر بادا کر اگر میں تجھے بتاؤں گا تو پھر میں جو کہوں گا تو وہ کرے گا پھر میں جو کہوں گا وہ تو کرے گا بھی اس نے کہا بیٹا یہ کہنے کی باقت ٹھیک ہے اس نے کہا با سوال تیری داری چھتی ہو گئی عمر تیری گزر گئی ہے ساری زندگی جس نبی کی تو مخالفت کرتا رہا ہے جس یہ رستے میں دانتے نفرک کے تو بولتا رہا ہے مجھے عشق ہو گیا ہے اور عشق بھی رہا وہ کیوں سے محبوب سے ہو گیا ہے سبحان اللہ مجھے عشق بھی رہا ہے رب کیوں سے محبوب سے ہو گیا ہے اور میرے مرد کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں ہے میرے مرد کی دوا رب کے حبیب کے پاس ہے سبحان اللہ عشق بھی مارا مجھے دانت کوئی نہیں چاہیے اُنہ دا اِلَا دی دان خونے مامی دا عشق بھی مارا مُشیفاوہ قدو ہونیا مُن ساڑے ورسوہ نگاہ کرو کبہ سن لیا باب غصے سے نال پینہ ہونے لگا کہ تُو تو مجھے کسی کو مُن دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا میں جس کی ساری جسدگی مخارفت کرتا رہا تُو میرا پتا تُوشی کا عاشق میرا سام سے بنا دشمن اور میرا بچا اُش کا عاشق بیٹے نے کہا اپا میں نے تُوجھے پہلے ریکہ تھا میں تو عذیتیں فرا کے یار مرداش کر رہا ہوں نہ پوچھ تُو نے ہی تو زد کی تھی اور اگر زد کی تھی تو آپ لعدہ پناہ کر اب جب کہ رازِ محمد کھل چکا ہے تو پھر دیر نہ گا جلدی میرے مصطفیٰ میرے محبوب کے در پہ جاؤ اور میرا بیغام سنا سنیا مدد تھوڑی رہ گئی ہے جلدی پھیرا پا دیر نہ کر اب جلدی جا میرے مصطفیٰ میرے محبوب کو بیغام سنا سنیا مدد ریب نہیں کھوڑی ہے اور جلدی پھیرا پا بیٹے کی محبت غالی بائی مادہ کیا تھا باپ نکلا مسجدِ نبضی شریف سے دروازے پہ آ گیا حضراتِ گرامی اللہ کے پیارے محبوب سل اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مجلس میں تشریف شرما ہے وہ یہودی مزگیدِ نبضی شریف کے دروازے پہ آتا ہے اندر داخل ہونے لگا جرد نہیں پڑی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ساری زندگی تانے دیتا رہا ملامت کرتا رہا لوگوں کو روکتا رہا آج کسی کے دروازے پہ سرالی بن کے جاؤں گا عطا بھی آگے سے رد عمل کیا آئے گا عطا بھی میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا باپن قدر ماتس اٹھارتا ہے بیٹے کا چیرہ سامنے نگر آتا ہے محبتِ پدری جو اشمارتی ہے پھر آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں بستے میں سرالتوں کا سمندر ہائے رہے کبھی پیچھے ہوتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے میرے مصطفیٰ میں فرمایا اوہ میرے خویام صحابی جی سونے آہو کم ہو فرمایا باہر درمازے پہ ایک مندہ کھلا ہے کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے میرا اس کے پاس جا اسے بھنا کے میرے پاس لا اب صحابی باہر آیا اس کے ہونی کو باری گئے مصطفیٰ میں پیش کیا گیا میرے دری نے فرمایا تیری حاجت کیا ہے تُو کیوں یہ عمل کرتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے بول بات کیا ہے اس نے کہا سوڑے آہو بات کیا کروئی ہے مجھ سے بنا تیرا مخالف کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے میرے پتر سے بنا تیرا عاشق بھی کوئی نہیں مجھ سے بنا تیرا دشمر تیرا مخالف کوئی نہیں پتر میرا ہے عاشق تیرا ہے اولاد میری ہے حلام دیرا ہے خون میرا ہے لیکن محبت رسول دیرا ہے اے اللہ کے نبی میرے بچے کا آخری مکھنڈا گیا ہے بسمرِ علالت پہ لیٹا تیری راہیں تک رہا ہے تجھے عبادیں دیرا ہے اے اللہ کے رسول تشریف ملاؤ اپنے رخِ انمر کا زیدان کرواؤ ہمیں آتے گی رامی قدر بار مورخین کہتے ہیں ادھر باپ گھر کے دروازے سے بائر نکلتا ہے ادھر ازرائیل گھر میں داخل ہو جاتا ہے اب بیچے نے اس بچے نے ازرائیل کو دیکھا منتیں کرنے لگا ترلے لینے لگا انتجائے آر ہوئے کرنے لگا اے میری ساری زندگی کی کمائی کا وقت آ گیا ہے برا انتظار کر لینا برا رک جانا میرے بہبوب خواہ لے لے دینا مجھے ایک بار مصطفیٰ کے قدموں سے لگ لے دینا حضور کو مجھے اپنا غلاب کہہ کے بلانے لے دینا یہ چاند بھی تیری ہے یہ تیری جوانت ہے تیرے عبال کر دوں گا لیکن مصطفیٰ کا جیدار تو ہو جانے لے چھڑ کھتا تو چھڑ کھتا تو کھڑیاں روک جان دک دیرے چھڑ کھتا تو کھڑیاں روک جان تک دیرے ملو نگیاں مالے موسیقی 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 میری میں بھی چلے وہ یہودی میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آتا ہے میرے جبی نے درمانے سے اندر قدر اٹھا اندر قدر رکھا ہم تصبر کی دیئے انہیں ابنائیل اپنا کام کر رہا ہے وہ رومی کام رہا ہے جسوں سے روپ پرماز کر رہی ہے اس کی جان نکل رہی ہے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں جسوں سے جان نکل رہی تھی حضورت نے شریف لے آئے انہیں دیکھا اللہ کا رسول آ گیا ہے رب کا محبوب آ گیا ہے دکھیوں کا طبیب آ گیا ہے غمزدوں کا حمیب آ گیا ہے جسوں سے جان نکل رہی تھی جو تھام سے بچی تھی انہیں جمع کرتا ہے سلام بگاتا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے حضورت کے قدموں میں گر کے پڑتا ہے شدو اللہ الہ الا اللہ و اشہد واللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میں پوشتا ہوں کچھے نمازہ میند بولو 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 کچھے روزے رکھے بولو کچھے حدی کچھے بولوو کے قدموں میں گرتا ہے کلما پڑتا ہے میرے ملکا اے محبت ایسی ہو محبت تو سارے کرتے ہیں پر محبت ایسی ہو میرے مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں سبان اللہ کا وہ مرگے چمار حضور زمین پہ رکھے اپنے غلام کا سر اپنی گھوڑ میں رفا بال صاف کرتے ہیں آنکھ کھولتا ہے اکھڑ تیری سانس ہے کہ نہ سوڑیں اب پاس کچھ نہیں ہے تو آیا ہے تو وقت نظہ ہے جا رہا ہوں اب پاس کچھ نہیں ہے بھرمایا پریشان نہ ہو کلما پڑنا تیرا کام تھا کلما پڑنا پڑنا تیرا کام تھا اگلا رب کے نبی کا کام ہے میرے نبی نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اس نے کہا جی میرا دینے نہیں سمجھے تسی حالانکہ لیچیتی سمجھ جاؤ میرے نبی نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اس نے کہا میرا نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ جب وہ گرتا ہے حضور کے قدموں پہ تو کہتا ہے حضور پاس کچھ نہیں میرے آگے میں پاس کلمہ پانے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ کہتا ہے جو عبور قاسم کہتے ہیں وہ کار کلمہ پڑا فوت ہو گیا میرے نبی نے دیکھا کہا جی میرا نہیں اتر پر دیں میرا سے پر سوڑے غلام تیرا بر گیا اب حضورت اس کے مقدر پہ کائے آپ کیوں نہ رشت کریں میرے نبی نے فرمایا میرے صحاب آجیہ کا میں اٹھاؤ اے کسی کا جنانہ باپ کے گھر سے لگلتا ہے کسی کا باپ کے گھر سے کسی کا بھائی کے گھر سے یہ کائنات کا منفرین آشی کے رسول ہے جب نہ جنانہ اٹھتا ہے تو گر مصطفیٰ کا ہوتا ہے جنانہ اٹھایا جائے کاشانہ مصطفیٰ پہ لائے جائے اب جنانہ اٹھا مئیت اٹھائی گئی حضور کے کاشانہ اٹھتا پہ لائے گئی فرما کوئی قراری نہیں آئے گا غلام ہمارا ہے اپنے ہاتھوں سے گسل دیں گے میرے مصطفیٰ نے گسل دیا کفن پہنایا اگر آپ جنانہ اٹھایا گیا آشی کے رسول کا جنانہ اٹھایا گیا میرے نبی نے فرمایا سیحاقہ جیہا کا آپ مدینے سے جنب رقی حجرہ انشاء میں ملکر قریب ہے فرمایا میرے سے آبادی آتا فرمایا جب میرے غلام کا جنازہ لے جایا جائے گا جی حضور فرمایا پہلے مدینے کی گلیوں میں گمائی جائے گا جب میرے غلام کا جنازہ لے جائے گا تو مدینے کی گلیوں میں گمائی جائے گا تاکہ تمہیں آپ کو پتا چل جائے جو نبی کے غلام پان جاتے ہیں خدا بھی یہ شان عطا کر دیتا ہے فرمایا مدینے کی گلیوں میں گمائی جائے گا جنادہ تیار ہوا اٹھایا گیا کتنا خوش نصیب ہے ابھی یادہ گھنٹا گھنٹا پہلے کرما پڑا ہے جتنے بندوں نے جنازے کو کندہ دیا سارے شہابی ہیں سبھران اللہ جتنے کندہ دینے والے ہیں وہ سارے شہابی ہیں اور جس نے جنادہ پڑا ہے سارے شہابی ہیں یا جو مجھے کہنے میں جنہوں نے جنادہ پڑا ہے وہ قیامت تک کے مومینوں کا امام ہے اور جس نے جنادہ پڑایا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے اب جنادہ اٹھا اس پر چیکا چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا میرے مصطفیٰ جنادہ کے ساتھ کر رہے اتنی بات قدم زمین پر نہیں رکھتے پاؤں کے پاک زمین پر ہیں ایڑیاں اٹھائیوں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کہ مصطفیٰ چل رہے ہیں چشم فلک نے اسے پہلے اثر نہیں دیکھا تھا فیابا حیران پریشان کیا بدل گے ہیں جنادہ کے حقوں کے حقوں کے بلک نیلیوں تھا کے چڑھ رہے ہیں مدینے پڑے جنادیں نکھے ہوں گے پر اتنی شان والا جنادہ عاشق شکم کا جنادہ ہے میں مقصر میں میں نے شیر پڑھ نہیں بات کہتا ہے میرے آن رہے ہیں کہ تری شرمی سے تنبیشہ چھاڑ کے جانا نہیں آشق کا جنابہ ہے جنابوں میں سے نکلے آشق کا جنابہ ہے ہاتھ اٹھا کے پڑے محبوب کی جلی ہے جی آپ سلامت نے اٹھا لو مصطفیٰ نے نامتے اٹھانے محبوب کی جلی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑے محبوب کی جلی ہے دووے ہاتھ تھا محبوب کی جلی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے لئے آشق کا جنابہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑے محبوب کی جلی ہے ذرا نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا قوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا قوم کے نکلے ہراتے میرانی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناب دنوں نے پڑھائی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ تدخیم کا آیا چشم فلک نے عجیب رہا دیکھا پربر آشک رسول کی ہے جو آج ہی مسلمان ہوا ہے آج ہی قبر میں جا رہا ہے تھوڑی دیر قبر میں جا رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد قبر میں جا رہا ہے صحابہ کا جمع غفیر ہے قبر میں اتارنے کا مرحل آیا میرے نبی خود قبر میں اترے 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 میرے مستقا خود قبر میں اترے اللہ کہتے ہیں کچھ دیر حقور وہاں پھہرے سبحان اللہ سبحان اللہ جو خود قبر میں اترے کیا نہیں پچھ بیلوں پہ رہے پھر فرمایا لایا گیا مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا کبر میں اتارا ساری کائنات کی عزتِ رفع دے مقدر ناغ مان خربان نہیں ہوگئے اور کسی کو نوازیں کوئی کوئی ایسے نوازیں جیسے میرے مصطفیٰ نواز نہیں در مصطفیٰ کے مذہبت جیسا مغفہ کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑا کائنات میں سخی کوئی نہیں ہے تدفین ہوگئی بات نقی ہو سکتی ہے پر میں نے کرتا بس ختم تدفین ہوئی فارغ ہوئے میرے مصطفیٰ سیاپا نرکی تھی سوڑیاں ایک گلت دخ دیو فرمایا پوچھو آقا اے پپاں تے پار پاکے اڈیاں چھوکے چل دے سو کیا جنازے کا حکم بدل گیا ہے فرمایا حکم نہیں بدلا لیکن تم نے اس لیے پوچھا ہے جو میں دیکھ رہا تھا تم نے دیکھا رہی ہے سوڑے آپ نے آقا ایسا میں کچھ ہے ارشاد فرمائے فرمایا میرے غلام کا جنازہ پڑھنے کے لیے امیر تعداد میں فرشتی آئے تھے کہ مجھے ضمیر پر ختم پورا رکھنے کی جگہی نہیں ملتی محبت مصطفیٰ سے کرنے کا صداق نہیں آگیا فرمایا تم نے فرشتی آئے تھے زمین پر پورا قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی سوڑے آن اتنی دیر آپ قبر میں کیوں رہے فرمایا قبر وحشتوں کا گھر ہے متقی بندہ نمادی بندہ بھی جاب نیک وکار بندہ بھی قبر میں جاتا ہے یہ میرے فرمایا قبر وحشت کا گھر ہے فرمایا میں کچھ دیر کے لیے رک گیا خدا نے ساری بحشتیں دور کر دی ہیں اب یہ جنتی جنت ہے دونوں آدم میں تمہیں مقصودگر آراب ہے تو ان کا دامند خاملو جن کا محمد نامد ہے